دوستو آپ کا امیس چوان آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل فیبی گاند دوستو پرکاس سنگھ جو سائز کے رابن کا کوششن تھا کی ایشٹک ایسیڈ سے وائٹ گارمنٹ کو ہم نیوٹرل کر سکتے ہیں تو پیور جو وائٹ گارمنٹ ہوں اس کو نیوٹرل نہیں کر سکتے اور کریں بھی اگر مان لو آپ نے کیا بھی ہے تو اس کو آپ کو کم سے کم ایک بار سادہ پانی میں نکالنا پڑے گا کیونکہ کیا کی ایسیڈ باقی رنگین کپڑوں پہ تو بہت پرفیکٹ کام کرتا ہے آپ کریم کلر پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن پیور جو سائٹ ہوتے ہیں تو اس میں دکتہ پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لگایا تو آپ کو ایک بار باقی رنگین کپڑوں کو تو آپ نے لگایا مان لو ایشٹک ایسیڈ کے پانی میں ڈپ کیا اور اس کے بعد ہائٹو کرے کے سکا دیا لیکن وائٹ گارمنٹ کو اگر آپ ایشٹک ایسی سے نیوٹرل کر رہے ہیں تو ایک بار سادہ پانی میں کھنگال کے تپرانا پڑے گا ویسے کیا ہوتا ہے کی اس کا جو نیوٹرل کرنے کا سب سے پرفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس گارمنٹ کی اچھی طرح کھنگلائی کرنا اس کو اچھی طرح کئی پانی میں کھنگالنا اور کھنگالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ اسے پانی میں بچھائیں اچھے سے کھول گیا اور ہاتھ سے مل مل کے اس کو اوپر نیچے دو چار بار کریں اس کے بعد پانی میں کہے با اس کو دو کم پانی یا تین پانی وہ گارمنٹ کو پر ڈپینڈ کرتا ہے گارمنٹ آپ کا بہت ہیوی ہے تو آپ اس کو تین بار کھنگا لیں ہلکا ہے دو بار میں ہو جائے بلکل ہلکا ہے تو ایک بار میں بھی ہو سکتا ہے باقی کم پانی لگنے کے لیے آپ کو کیا کریں جب آپ کپڑے کو ڈیٹروجن کے اندر مشین میں گھومارے یا ہینڈ باس کر رہے ہیں تو پانی کی ماترہ کم اگر لگا نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے ہائیڈرو کر لیں ہائیڈرو میں کیا ہے جتنا بھی ایکسیز اس کے اندر جو کیمکل ہے وہ جاگ بارا سب نکل جائے گا بیس سے پچیس پرسینٹ اس کے اندر وہ آپ کا ڈیٹروجن رہے گا اس کے بعد آپ ایک پانی میں کھنگا لیں گے تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا کپڑا زیادہ باری ہے کتنا بھی باری ہو آپ دو بار میں نکال سکتے ہیں باقی وائٹ گارمنٹ کو نیوٹرل کرنے کا کیونکہ میں کہتا ہوں کیمکل زیادہ میں اس لیے بتاتا ہے کیمکل زیادہ بتانے سے آدمی کنفیوز ہوتا ہے کیمکل تو بہت ہیں کیمکل یہ کی گنتی کروان تو کرواتے رہ جائیں گے اس کے لیے ہوتا ہے یوگا سٹ پی ڈی وائی او جی اے سی آئی ٹی یوگا سٹ پی ڈی پی او ڈی تو یہ ہے تو یہ نیوٹرل کرنے کا لیکن آپ سب سے بیشٹی ہوئے ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح پانی میں کھنگا لیں اسی طرح کوشنٹ ہمارے سائز کر رہا گا کہ پریسی میں کپڑا پی لے کے ہو جاتا پیلہ کیا ہوتا ہے جب کپڑے کے اندر کوئی بھی ڈیٹرجن رہ جاتا ہے اس کے سوٹ کے اندر اس کا یان کے اندر فسا رہ جاتا ہے اور جب اس کا پر ہیٹ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اوگل کے آنا وہ باہر آجاتا ہے اترے کا پیلہ پن آجاتا ہے کہ جب ہم نے کپڑا پریس سے پہل دیکھتے ہیں بہت وائٹ ہے لیکن پریس کے بعد میں پیلہ پن ہو جاتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم کونسی پریس کر رہے ہیں اس میں اورنری پریس کر رہے ہیں اس کی ہیٹ کتنی ہے پریس کو چلانے کا کیونکہ میں دیکھا جو ڈیک لینر یا جو لونڈری والے جو کام کرتے ہیں بہت اس کو نا سلو چلاتے ہیں پریس کو باقی انڈسٹری کے اندر جو پریس کو چلانے کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ سپیڈ سے چلاتے ہیں یہ نہیں کہ کم آستہ آستہ یا رگنے سے وہ زیادہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کی اسٹارچ والے کپڑے پہ تو آپ یہ ہے کہ اس کو رگنے پر یہ نہیں کہ دیکھا کہ آدمی رگھرتا رہتا ہے اس سے کوشنگ بھی بڑھتی ہے کپڑے میں پیلاپن بھی آتا ہے کپڑے کو سیدھا بچھائیں اسٹارچ کا ایک ایسا ہے اور اس کو پریس کر دیں تو یہ ہے باقی وائٹ کپڑے کا بتا دیا کہ اس کو نیوٹرل کرنا ہے تو نیوٹرل کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے تو آپ اس کو پانی کی ماترہ زیادہ پڑھائیں اور پانی میں کھانگا لیں اور ایسا کیسے یوٹرل نہیں کر رہے تو اس کو پانی کی ماترہ زیادہ پڑھائیں اور پانی میں کھانگا لیں سے پہلے اس کو ساون سے نکالتے ہو ہائٹو کر لیں پہلے اور باقی کیمکل چاہیے تو اس میں یوگا سٹ پی ڈی یوز کریں تو دوستو کرونا وای سے سجگ رہے ہیں ساؤدان رہے ہیں باقی کپڑے کے وشہ میں کوئی کوششن نہ ہوں آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہن جائے وارد